ویڈیو آپ کے دل کو ہلا دینے والی ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ جس بہن کے جکر کو سنیں گے اور دیکھیں گے آپ کا دل بھی ایک بار کو رونے لگے گا اور آپ کا مند بیاکل ہو سکتا ہے تو کرپیا جن لوگوں کے مند کمزور ہے آپ اس ویڈیو سے لیو کر سکتے ہیں اور میں کسی بھی روپ میں اس ویڈیو کو کسی کو ڈالانے کے لیے یا کسی کا بھی اپمان کرنے کے لیے نہیں بنا رہی ہوں ہاں لیکن پرمیشہ کا دھنیواد کے ساتھ اس بھائی نے جنہوں نے اس بہن کے جیون میں اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس گوائی کے روپ میں ان کے جیون کو بندنوں سے آزاد کرانے میں ان کی مدد کری ہے اس گوائی کے روپ میں میں اس ویڈیو کو آپ سبی کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہوں تو پرمیشہ کا دھنیواد ہے کہ پرمیشہ ہم تک ایسی چیزوں کو پہنچاتا ہے جس کے دوارہ دوسرے لوگ بھی دیکھ اور سن کر ان کے جیون بدلنے پائے اور وہ پرمیشہ کے دیا سے انگرہ سے ایک بلیسٹر جیون جینے پائے ایک بہن ہے جن کا نام ہے شیوانی اور جو اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ ادھے پور راجستان سے رہنے والی ہیں لینگویج ان کی گزراتی ہے اور ان کی لینگویج سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے پڑی لکھی ہیں اچھا انگلیش میں بات کر رہی ہیں اور یہ ویڈیو جو ہم نے لی ہے یہ چینل پوپٹ بھائی چیریٹیبل فاؤنڈیشن سے ہم نے ان کی کلپس لی ہے اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگوں تک یہ ویڈیو پوچھنے پائے ہمارے چینل کے مادیم سے بھی ان لوگوں تک کاش یہ ویڈیو پوچھے جو ان کے گھر سے بلونگ کرتے ہیں ان سے بلونگ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے ملے اور ان کو اپنے ساتھ اگر وہ لے جانا چاہتے تو لے جا سکیں اور بھائی پوپٹ جو ہیں پوپٹ بھائی چیریٹیبل فاؤنڈیشن سے وہ ایک اچھا کام نیک کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو سڑکوں پر اپنے جیون کو اس طرح سے بٹاتے ہیں جو جیون ایک بہو ملے آشش کے روپ میں فرمیشن نے انہیں دیا ہے لیکن وہ اپنے جیون کو سڑکوں پر بٹاتے ہیں ایسے برے حالاتوں میں بٹاتے ہیں تو بھائی چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا ہم دل سے دنواد کرتے ہیں اور آبھار پرکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دیش ہمارے سماج کو سودادنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا چینل ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور میں آپ کو جو اس ویڈیو سے دکھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بہن کتنے بندھنوں میں جکڑی بھی تھی یہ بہن اس کے ہاتھوں میں ہاتھوں کی دسوں انگلیوں میں کپڑے سے لپیٹ کر انہوں نے اس انگلیوں کو ایسے ڈھک رکھا تھا کتنے دنوں سے کتنے مہینوں سے اور انہوں نے اپنے پیروں میں ایسی جنجیروں کو ڈال رکھا تھا انہیں بھی کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا جس کا ٹوٹل وجن کم سے کم ڈیڑھ دو کلو ڈھائی کلو بھی ہو سکتا ہے ان کے گلے میں جنجیریں تھی اور انہوں نے اپنے مو پر کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جسے انہوں نے چھید نہ کر رکھا ہو اور یا اسے کسٹ نہ پوچھ رہا ہو تو ان کے ناک پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہوتوں پر دیکھ سکتے ہیں ان کے کانوں پر دیکھ سکتے ہیں ان کے آئی بروز پر دیکھ سکتے ہیں یہ کس پرکار کہ انہوں نے یہ آبوشن پہن رکھے ہیں جو ان کو پیڑا بھی دیتے ہوں گے لیکن جب کوئی وقتی بندنوں میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا وہ اس پیڑا کو محسوس نہیں کر پاتا کیوں؟ کیونکہ وہ جکڑا ہوا ہے وہ دوسر کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے وہ اپنی سدھی کھو بیٹھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کچھ ان کو پتہ نہیں چلتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بہن کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بندنوں میں جکڑی رہی تھی اور پرمیشن نے انہیں آج آجادی دی ہے آج آجادی دی ہے ان کا جیون بدلا ہے اور ان کے ہاتھوں پہ دیکھئے ان کے ہاتھوں پہ ساپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں ساپ اور بچھو ان کے پیروں پر ساپ بنے ہوئے ہیں ان کی گردن پر بچھو بناوا ہے ان کے ماتے پر بھی ساپ جو ہے بنا ہوا ہے ایسے لوگ جو سڑکوں پر ایسا جیون بٹاتے ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں بچھو 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 ب